موسیقی 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 ایک کونے کا جنپد ہے اپنے ہست کلا اور جو کی گدویدیوں اور کرسی کے لئے جانا جانے والا یہ جنپد دسکوں سے مانگ کرتا رہا تھا کہ ان کے پاس اپنا ایک بسویدیالے ہونا چاہیے لیکن پچھلی سرکاروں کے پاس بکاس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا جہاں جاتیواد ہوگی جہاں ونسباد اور پریوارواد ہا بھی ہوگا وہاں بکاس اور راشتری جگہ کیسے ہو سکتی ہے اتر پردیس میں سکسا کے لئے بکاس کے لئے یوانوں کے لئے گریبوں کے لئے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہ ہونے کے کارڑ انہوں نے اس دور اپیک ست دھیان نہیں دیا اور یہی کارڑ تھا یہاں پر کہیں پلائن ہوتا تھا کہیں دنگے ہوتے تھے کہیں پر اراجکتہ چرم پر تھی اراجکتہ کا تانڈو اس قدر تھا کہ اتر پردیس کی تصویر ہی بدرنگ ہو گئی آزادی کے سمیں جو پردیس دیس کے وکاس میں گرڑی بھومکا کا نروہن کرتا تھا وہ پردیس پچھڑتے پچھڑتے بیمارو راج کے روپ میں گنا جانے لگیا اراجکتہ پردیس میں دو ازاد بائیس میں ہونے والے ویدان سبا چناب میں چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن کرنے والے سماجبادی پارٹی کے راستری ادھیکش اکھلیش یادب اس سمیں بندیل کھنڈ کے دورے پر ہیں بندیل کھنڈ کے دورے کے دوران انہوں نے لالتپور میں جن سبا کو سمبودت کیا اس دوران ان کے نشانے پر بیجے پی کے ساتھ ہی موکی منتری یوگی آلتنات بھی رہے اکھلیش یادب نے بھیجے کو گمڑا کرنے کا عروف لگایا اکھلیش یادب نے کہا کہ آج دیش اور پردیش کے کسان کے سامنے کئی سنکٹ ہیں کسان کے خیت میں پانی رہی ہے کسان دو فصل پیدا نہیں کر پا رہے ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ سماجبادی پارٹی کے سرکار بنے گی تو ہم انتظام کریں گے کہ کیسے کسان خیتوں میں دو فصلیں پیدا کریں یہ جو عصہ دکھائی دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ لخنو میں جو بیٹھے ان کا موسم خراب ہوگا اب ان کی کوئی چال چلنے والی نہیں ہے اور یہاں کے لوگوں نے بھی بہت سن لیے ہیں ان کے جملے اب یہاں جملے بھی نہیں چلنے والے ہیں جس سماجبادی سرکار تھی ایک ہنگریڈی چینل نے بھی یہ دکھا دیا کہ یہاں بندیل کھن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھاس کی روٹی کھا کر کے جیون جی رہے ہیں ہمیں دکھ ہوا سماجبادیوں کو اور وہ اس تصویر سمیں فیصلہ لیا کہ سرکار کے کھجانے سے ہمیں کتنا بھی پیسہ دینا پڑے لیکن بندیل کھن کی جنتہ کو بھوک سے نجات دلانے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے اور یاد ہوگا آپ کو سماجبادی سرکار میں سماجبادی پیکٹ بانٹے کرتے تھے جس میں آٹا تھا چابل تھے آلو تھا سرسوں کا تیل بھی تھا کیونکہ ساڑھے چار سال کا کارکال آپ نے دیکھ لیا ہوگا ساڑھے چار سال میں اتنا دکھ تکلیب پریشانی کبھی گریبوں کو نہیں ملی جتنی سرکار نے دی ہے وہ تصویریں کون بھول جائے گا جس سمیں لوگ ڈاؤن لگا تھا اور ہمارے مزور بھائیوں کو دوسری جگہ سے آنا پڑ رہا تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جن کے پریوار ہوتے ہیں وہی پریوار والوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں جن کا پریوار نہیں ہے وہ پریوار والوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے کونگریس کے پردیش پرباری اور راستری ماہ سچیب پریانکا گانتھی نے مورادباد میں چنانوی ہنکار بھری مورادباد میں آجیت پردگیہ ریلی پر جہاں پریانکا نے سرکار پر نشانہ سادھا تو ریلی میں کونگریس کی پردگیہوں کو دور آیا ساتھی ساتھ سبا اور بسپا پر بھی پرہار کیا پردیش اور کینڈو سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے پریانکا گانتھی نے کہا کہ بی جے پی جاتی اور دھن کی راجنیتی کرتی ہے اس سرکار میں آٹا ڈاٹا بشلی رسوئی گیس سب مہنگی ہو گئے ساتھی رہو نے سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی کو افسروادی بتایا جہاں آٹھ ہزار کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا تھا نریات ہوتا تھا یہاں سے آج دو ہزار کروڑ گھٹ گیا ہے صرف پچھلے پانچھے سالوں میں تین لاکھ کاریگروں کی روزی روٹی ختم ہو چکی ہے بھاجپا کی نیتیوں نے کاروبار آپ کے بھوشے کو برباد کیا ہے آپ نے پیتل نگری بنائی ادیوگ نگری بنائی اپنے ہاتھوں سے اپنے خون اپنے پسینے سے بنائی اس سرکار یہ سرکار صرف اندھیر نگری بناتی ہے اور اندھیر نگری کا چوپٹ راجہ ہے ویاپار آج پورے پردیش میں چوپٹ ہے یوہوں کا بھوش چوپٹ ہے کھیتی کسانی چوپٹ ہے مہنگائی سے گھر کا بجٹ چوٹ پٹ ہے آپ نے دیکھا لکھنوں میں کورونا نیو ویرینٹ کے مددہ نظار زلادکاری عبشیق پرکاش سکت ہوئے ہیں کووویٹ پروٹکول کا نپالن کے لیے کی کئی ویوستہوں کے لیے ریالٹی چیک کو نکلے فیلڈ پر زلادکاری نے چار بھاگ ریلیو سٹیشن اور آلم بھاگ بس ٹاپ کا اندھرکشن کیا سگھن سکریننگ اور فوکس ٹیسٹنگ کرانے کی نردیش دیئے زلادکاری نے کہا کی کووویٹ پربابت راجیوں سے آنے والی یادتیوں کو آفشکتہ نسار آٹی پیزیار ٹیسٹ کرائے جائے انہوں نے کہا کی ماسکنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا نپالن کرائے جائے فوکس سکریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے ریلوے سٹیشن پر بارہٹی میں لگائی گئی ہیں تو یہ تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنو کی ریلوے سٹیشن اور بس ٹاپ کا اندھرکشن زلادکاری کرتے ہوئے نظر آئے ہیں سکریننگ اور ٹیسٹنگ پر انہوں نے فوکس دیا ہے ترکار نے کورونا کے نئے ویرینٹ کی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ہم جس طریقے سے آپ کو پورا نظارہ دکھا رہے تھے آلمبانگ بس سٹیشن کا اس کے لیے تمام باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسٹر بوس موجود ہے جو ریجنل مانیجر ہے سر جس طریقے سے کل گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں ہم نے ابھی ریالیٹی چیکس کیے تھے تو انٹری پہ تو پورا پولو اپ ہو رہا ہے لیکن سٹیشن کی اندر گھستے ہی اور بسز میں لگاتا ہے لوگ بنا ماسک ابھی بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے چیک کرنے کے لیے ہاں پر کس کی ڈیوٹیز ہیں میں اسی بیوستہ کو دیکھنے کر رہا ہوں اس کے لیے ہماری ٹیم لگی ہے اچھولی ہم پینالٹی کا پرابدان ہے پر انتو ہم نے سمجھا رہے ہیں کہ پینالٹی نہ لگانا پہلے یہ ان کے سواس کے لیے آفشک ہے لیکن اگر ایک سٹیم کسی ہوئے تو ہم نے پینالٹی بھی لگاتے ہیں بلکل سر یہ بھی جانا چاہ رہی تھی کہ یہ انٹری ہے لیکن میں نے کئی بار چیک کیا ہے وہاں سے بھی لوگ انٹری کرتے ہیں بہت وہاں کا ایسا کوئی وہ انٹری زون نہیں ہے تو وہاں پر بھی کوئی بیریگیڈنگ ابھی ایساچ نہیں دکھ رہی ہے وہاں پر ہمارا گیٹ ہے بیریگیڈنگ نہیں بیسیکلی جو یہ فوٹ پاس ٹائپ کا بنا ہوا اس پر ہم لوگ انہیں روک لگا رکھی ہے ادھر سے انٹری نہ ہو اور آلمبہ مینجمنٹ جو ہے ان کو ہم نے سخت نوٹیس جاری کر دیا کہ اس سائٹ سے کوئی بھی انٹری الاوڈ نہ کی جائے اور سر اگر میں پینالٹی کی بات کروں ایک آخری سوال تو کتنا ابھی چارج رکھا ہے کوئی بھی انسان اگر بنا ماس کے یہاں پر نظر آتا ہے بستہر بی behalf بعد بیلکل یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دوت خود فہلائیے نہ خود گرہن کریے اس چیز کو ستر کرائیے تو بالکل علم باگ بس ٹیشن پہ ہم نے جس طریقے سے آپ کو حال دکھایا ہے اور یہاں پر جو مانیجرز ہیں جس طریقے سے ابھی میں نے بات کیا ہے ان کا بھی صاف طور پر کہنا ہے کہ یہاں سپیشل ٹیم تینات ہے کہ انٹری کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ فیلال پروپر پروٹوکالز کا فالو اپ کریں پالن کریں کیونکہ اگر ہمیں اپنے بھوش کو بچانا ہے اس ویریان کو لے کر کے تو فیلال اپنا خیال ہمیں سویم رکھنا ہوگا لکھنا اسے ویڈیو جنرلس سدھات کے ساتھ میں نے کہتا سرین انڈیا نیوز کے لئے اب ہم آ پہنچے ہیں ریلوے سٹیشن پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کتنی جاگ رکتا ہے سرکار کی گائیڈ لائنز پاس کرنے کے بعد اب ہم آ پہنچے ہیں ریلوے سٹیشن پر اور یہاں پر دیکھیں گے کہ کتنی جاگ رکتا ہے لوگوں میں کورونا کے پروٹوکالز اور نیم کو لے کر کے آئیے چلتے ہیں چل رہا ہے نا جس طریقے سے ہم اب آپ پہنچے ہیں سٹیشن کے اندر اب یہاں پر آپ کو دکھاتے چلتے ہیں کہ کتنا لوگ گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اور بات کریں گے سلام آپ کا ماس کتہ رہے ہیں ہے جی میں لگا لوں پہا ہے آپ کا ماس کتہ رہے ہیں دیگے آپ جس طریقے سے آپ ایسے بیوڑھار والی ایریا میں ہیں آپ جس طریقے سے بیٹے ہیں آپ کو کہا ہے ماس کتہ رہا ہے سر آپ کا ماس کتہ رہے ہیں ہاں رکھا ہوا ہے سانس بیٹا سر جی پہ کیوں رکھا ہے آپ نے سانس مجھے بہت تک پرابلم ہے اچھا مچھا نہیں سکتا ہوں لگا کے چلوں گا تو گر پڑھوں گا آپ کا ماس کتہ رہے ہیں ہاں ہاں سکار نہیں تو فلال ہم یہ ریالیٹی چیک کو اور بھی آگے بڑھاتے ہیں اور گائیڈ لائنز کے بعد میں سٹیشن پر کس طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے اور تھرمل سکاننگ کو لے کر کے لگاتار کس طریقے سے لوگ جاگرک ہو رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں وہ فلال لمبی قطاروں میں ہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی ماس کتہ رہا ہے میرم آپ کا ماس کتہ رہا ہے سکتے ہیں ماری تم exatamente ڈیانو میں کوئی دیکھتا ہے یہ دیکھیں فیل ہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں میں کتنی جاگرکتا ہے کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی دیکھیں گے اور بات کریں گے وہ کتنا سچے اور سترک ہیں ان سب کو لے کر کے بایا hooked في ٹا ماس کتر ہے آپ کا مارسک مہا ہے رکھیں Depression مارسک مہا ہے بے تھے はい آپ کی ویدارہ ہے買�ار رکھیں آپ لوگ کو پتا ہے نا جس طریقے سے ابھی نیا ویرینٹ کی باتیں سن رہے ہیں تو پھر ماسک آپ سٹیشن پر ہے نا مو دھویا ہے تب آسنے ہو گیا ہے تو فیلحال یہ ہم نے آپ کو ریلوے سٹیشن کا حال دکھایا ہے جہاں پر لوگ فیلحال ماسک میں نہیں نظر آ رہے ہیں یہ حال ہے فیلحال کیونکہ کل جس طریقے سے سرکار کی گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہے یہاں پر کوئی سپیشل ٹیم تینات نہیں کی گئی ہے ریلوے سٹیشن پر اور یہی ایک جگہ ہے جہاں پر لاکھوں یا تری ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ٹرابل کر رہے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر اور جس طریقے سے یہ ویرینٹ ہے اس کو لے کر کہ جتنے سچیت لوگ ہیں وہ فیلحال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لکنہوں سے ویڈیو جنرلسٹ صدھات کے ساتھ میں نکتہ سرین انڈیا نیوز کے لئے تو فیلحال بائیس کا اکنی پت میں آج میرے ساتھ اتنا ہی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز نمسکار